موسیقی نمسکار میں ہوں سیونگ جین اور ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے ہمارے سپیشل پروگرام آگے بھرتا راجستان میں آج کے اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے دنیا کے تیسرے سب سے بڑے کرکٹ سٹیڈیم کی جو جائپور میں بننے جا رہا ہے پنک سٹیڈی کا یہ سٹیڈیم بھارت کا دوسرا سب سے بڑا کرکٹ سٹیڈیم ہوگا اس میں پیچھتر ہزار درشک بیٹھ سکیں گے اس کے لئے جیڈی نے آرشی کو جمین آمدت کر دی ہے دلی روڈ پر چونپ گاؤں میں دو فیز میں بننے والے اس سٹیڈیم کا بلوپرنٹ بھی تیار ہو چکا ہے راج میں کرونا مہماری سنکٹ کے انلوک ہونے کے بعد وکاس کی رفتار بڑھنے لگی ہے اس کڑی میں ہم دیکھیں گے کہ سوبے کے مکہ نے راج کرمچاریوں کے ڈی اے میں گیارہ فیصدی کا اضافہ کیا ہے تو وہیں شکشہ جگت کے لئے راج کے گیارہ مہا ودیالوں کا لوکارپن اور شلان ناس بھی کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی جن جاتی شیطری کے وکاس کے لئے مکہ منتری گہلوت نے سیکرٹی دی ہے سو کروڑ روپے کی تو آئیے دیکھتے ہیں وکاس سماچار سی ایم اشو گہلوت نے شکشہ جگت کے وکاس کے لئے کئی سوگاتیں دی اس کڑی میں گہلوت نے بی سی کے چوری راج کیے کالیج کے بھابنوں کا لوکارپن اور شلان ناس کیا سی ایم گہلوت نے بتایا کہ تین سال میں ایک ستیئیس کالیج کالیج کھولنے ہی گھوشنا کی اور ان پر عمل ہونا شروع ہو گیا ہے اور اس سطر سے ہی پورو میں گھوشن کالیج شروع ہوں گی اس کڑی میں دوسہ کالیج میں چمیزیم کا لوکارپن کیا گیا دو ہزار تیرے میں اس کی سوکرتی ملی تھی مہیں بامن باس میں بھی سی ایم نے شکشہ بھی بھاگ کو سوگات دی اس کڑی میں راج کیے کالیج بھنپارہ کے لئے چھے سو تھرنسٹ لاکھ اور راج کیے کالیج گنگاپور کے لئے چھے سو لاکھ روپے کی سوکرتی دی گئے ان سوگاتوں میں مقیمندری گہلوت کیسر کو بھی سوگات دی سیروحی جلے کے پنڈوارا راج کی مہاویدیالے کے بھنپن کے لئے بھومی پوجن کیا گیا مقیمندری اشو گہلوت نے سی ایم آر سے بی سی کے جریے اس کا شبھارم کیا آپ کو بتا دیں کہ اس مہاویدیالے کے لئے سرکار نے قریب پانچ اکر زمین دی ہے یہ مہاویدیالے قریب چھے کروڑ ستر لاکھ کی لاغت سے بن کر تیار ہوگا راج کے جنجاتی شیطروں کے بھکاس کے لئے گہلوت سرکار کئی یوجنہیں کارکم اور دتیویدیوں کا سنچالنگ کر رہی اس کڑی میں گہلوت سرکار نے سو کروڑ بھی راشیس پیٹر کرنے کی سہمتی دی سی ایم گہلوت نے جنجاتی جنبھاگیداری یوجنہ میں دس کروڑ ماروار سنبھا کے جنجاتی سمودائک کے انیان کارکرم کے لئے پندرے کرو سامودائک بن ادھکار شیطر کے بھکاس کے لئے دس کروڑ سکرک کیے ہیں اس کڑی میں آوازی ویدھیالوں میں ایک شمتہ بنانے کے لئے دس کروڑ تو پوشن ٹی بی کے روکیوں کو چکستہ سوویدھاؤں کے لئے پانچ کرو آوازی ویدھیالے اور چھاترہ باسوں کی رینکنگ سکھا رہے تو دس کروڑ کی سوکرتی دی ہے مکھی منتری اشوک ہلوت نے گھرہ نگر کے بھکاس کے لئے مکھی منتری اشوک ہلوت نے گھرہ نگر کے لئے پانچ کروڑ کاریوں کا لکارپن کیا اس کڑی میں ارجہ اور جلدائی کے کاریوں کا شیلانیاز اور خٹن کیا گیا اس میں پی اچوٹی کے تین لوکارپن اور تین شیلانیاز کیا وہیں جودپور ڈسکوم کے پانچ کاریوں کا لکارپن کیا اس دوران دو سو بیس کے بھی جی ایس ایس کا بھی شیلانیاز سی ایم گھیلوت میں کیا مردپور کے جلا آر بی ایم چکسالے کو ایل ایس ایمپولنس کی سوگان ملی اس کڑی میں چکسا ایم سواستی راجمندری ڈاکٹر سبحاش گرگ نے یہ ایمپولنس پیل اس کے ساتھ ہی دو اینیس تھیس یا ورک سٹیشن کے سنچالن کے لئے نئی مشینوں اور چار آئی سی ایو وینٹیلیٹر تھا لوکارپن کیا اس دوران منتریگرگ نے کہا کہ یہاں کی چکسا سیواؤں میں کسی پرکار ہی کمی نہیں ہوگی اور سب ہی سوویدھائیں دی جائیں گے پردیش میں علچہ میگا رینیوویبل اینرڈی پارک لگانے کے پیاس کیے جا رہے ہیں سی ایس نیرنجان آری نے ارجا بیبھاگ، لیکو اور آر ایس 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 ایم ایل کے اتکاریوں کے ساتھ اس بر منتر کیا اس میں بتایا گیا کہ نبین اور نبینی کرن ارجا منتر ہے بھارت سرکار نئے راجستان میں اینٹی پی سی اور سولر اینرڈی کورپریشن آب اینڈیا پانچ ہزار میگا بارٹ شمتہ کے سولر پارک بکشت کرنے کی یوچنا کو انمتی دی گئے اس میں سولر پاور پارک ڈیولپر کا راجستان کی کسی بھی پی ایس ایو کے ساتھ سایت اکرم ہو سکتا ہے سولر پاور پارک ڈیولپر کی بھومی کا سولر پارک کو بکشت کرنے اور اس کا رکھ رکھاپ کرنے کی ہوگی اس میں ایک سولر پارک بکشت کرنے میں لگ بھگ دو ہزار پانچ سو کروڑ روپے خرچ ہوں گے جس کا تیز پرتیشت کے اندری سرکار کے اور سے دیا جائے گا گورونا سنکرمنٹ کی تیسری لہر کی آشکہ کو لے کر دیش بھر میں علاج کے لیے نماغ سنسادھن جھٹانے پر کام کیا جا رہا ہے پردیش میں بھی راج سرکار بچوں کے اسپتالوں میں آئی سی یو اور آنکسیجن بیٹ بڑھانے کا کام کر رہے ہیں اس میں جائپور کے جیکیلون اسپتال میں بیز بیٹس کا آدمی تکیس سے یکت پیجیارٹرک آئی سی یو تیار ہو چکا ہے قریب تین کروڑ کی لاغت سے بنے اس آئی سی یو بچوں کے لاز کے لیے سبھی سویدھائیں اپلت رہیں گے راج جی کی گہلوت سرکار اپنے گرام کی سرکشہ اپنے حال کی سرکشہ پر کام کرنے کو اکرسر ہے اس کڑی میں راجستان میں سامودائک پولیس مبسطہ کو مجبور کرنے کی گوچنا شروع کی گئی ہے اس سے گرامیل شیطروں میں آنترک سرکشہ اور اپراد نینترن کو سنبھل ملے گا پولیس مہانے دیشک ایم ایل لاتھر نے یوچنا کی بارے میں بتایا کہ پردیش کے 38,934 راجستو آباد گاؤں میں گرام رکشک نیوکت ہو رہے ہیں اب تک 34,048 گرام رکشک سوچی بد کر لیے گئے ہیں سیکر کے پتے پور میں بس سٹینڈ پر ہونے والی دکھنتوں کو لے کر روڈ پیچ پرشاشن اور چند پرتینی دی لگاتار پیات کر رہے ہیں اس کڑی میں ویدھائک ہاکم علی کی موجود کی میں بس سٹینڈ کی چار دیواری کے کارک آشو بھارم کی ویدھائک نے بتایا کہ ایک سال میں بھابا شاہوں کی سیوگ سے بس سٹینڈ کا نرمان ہو جائے گا اس سے یہاں کے لوگوں کو بس سٹینڈ کی دکھتوں سے نچات ملے گی کشنگڑ کے عرائن سمدھائک سواستگید میں چھوٹسا سیواؤں کا پستار کیا جا رہا ہے اس کڑی میں ویدھائک سوریش ٹانٹ نے یہاں آدھونی کتروں سے یوک دل کرٹیکل کیئر ایمپولینس سو پھیت کی ساتھ ہی ویدھائک بھار سوریش چودہ لاکھوں پے کے جنس ساپکرن اور ضروری سامان بھی دی اس سے مریضوں کے علاج میں کوئی دکھت نہیں ہو جیپور کے پاس پابٹا میں سامودہ ایک سواستگیندر کو لگاتار نئی چکر سرسلتھائی مل رہی ہیں ویدھائک اندراج گرجر نے سامودہ ایک سواستگیندر کے لیے ویدھائک بھوش چودہ لاکھ روپے کی نئی ایمپولینس پھیت کی آدھونک سوودہ یوک تو ایمپولینس سے مریضوں کو آپ آتھکال میں علاج پرانے میں سوٹھا رہے گی گرامیر شیطر میں سواستگیندر کے لیے میڈ اور پابٹا کیندر کے لیے ایمپولینس دی جا چکی ہے اب ویرات نگر سامودہ ایک سواستگیندر کو بھی نئی ایمپولینس جل دی جائے گی